اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبدالوحد بن زید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ مشایخ چشتی آکے سلسلہ میں مشہور بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار جا رہے تھے کہ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرہ میں پہنچا دیا ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کو پوجھ رہا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے ہم نے اسے پوچھا کہ تو کس کی پرستش کرتا ہے کس کو پوجھتا ہے تو اس آدمی نے اس بت کی طرف اشارہ کیا ہم نے کہا تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے پھر ہم نے کہا کہ جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو وہ پوجھنے کے لائق نہیں ہے اس نے کہا تم کس کی پرستش کرتے ہو ہم نے کہا اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے اس کی گرفت زمین پر ہے اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالاتر ہے کہنے لگا تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا تو ہم نے کہا اس پاک ذات نے ایک رسول ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائیں تو اس آدمی نے کہا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں تو ہم نے جواب دیا کہ اس نے جب پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کے پیغام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کر دینے کا صلح اور انعام آتا فرمائے حضرت عبدالواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے کہا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے تو ہم نے جواب دیا اس مالک کی پاک کلام ہمارے پاس چھوڑی تو اس نے کہا مجھے وہ کتاب دکھاؤ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید لاکر اس کے سامنے رکھا اس نے کہا میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں تم اس میں سے مجھے کچھ سناو ہم نے ایک صورت سنائی وہ سنتے ہوئے روتا رہا روتا رہا یہاں تک کہ وہ صورت پوری ہو گئی اس نے کہا اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کے بعد وہ آدمی مسلمان ہو گیا ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند صورتیں قرآن مجید فرقان عمید کی سکھائیں اس کے بعد جب رات ہوئی عشاء کی نماز ہم نے ادا کی تو ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی سوتا ہے ہم نے کہا وہ پاک ذات ہے حی القیوم ہے وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے وہ کہنے لگا تم کس قدر نالائک بندے ہو کہ آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ حضرت عبدالواحد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی بات سے بڑی حیرت ہوئی جب ہم اس جزیرہ سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں تو ہم نے اسے اپنے ساتھ لے لیا جب ہم شہر عبادان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ شخص نو مسلم ہے یعنی نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کے لیے کچھ معاش کا فکر بھی کرنا چاہیے ہم نے کچھ درم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے اس نے پوچھا یہ کیا ہے ہم نے کہا کچھ درم ہیں ان کو تم اپنے خرچ میں لے آنا کہنے لگا لا الہ الا اللہ تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے میں ایک جزیرہ میں تھا اور ایک بت کی پرستش کرتا تھا ایک بت کی عبادت کرتا تھا ایک بت کو پوجھتا تھا خدا پاک کی پرستش بھی نہ کرتا تھا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت نہیں کرتا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع اور ہلاک نہیں کیا حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا بس وہ اس وقت مجھے کیوں ضائع کر دے گا جب میں اس کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کی عبادت بھی کرتا ہوں سبحانہ وتعالی کی عبادت نہیں کرتا تھا حضرت عبدالواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے موت کے قریب ہے ہم اس کے پاس گئے اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا کہنے لگا میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دی ہیں جس نے تم لوگوں کو جزیرہ میں میری ہدایت کے لئے بھیجا تھا شیخ عبدالواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر دفعتن نید کا غلبہ ہوا میں وہیں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہائیت سرسبز و شاداب باغ ہے اس میں ایک نہائیت نفیس قبا بنا ہوا ہے اس میں ایک تخت بشا ہوا ہے اور اس تخت پر ایک نہائیت حسین لڑکی کہ اس جیسی خوبصورت عورت کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی حضرت عبدالواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری جو آنکھ کھلی تو اس نو مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور دفن کر دی جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور قبہ اور تخت پر وہ لڑکی اس کے پاس دیکھی اور وہ یہ آیت شریفہ پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابُ اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازہ سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے جو ہر قسم کی آفت سے سلامتی کا مصدہ ہے اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین پر مضبوط جمع رہے پس اس جہان میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے تو میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا اور بخشش کے کرش میں ہیں کہ ساری عمر بدھ پرستی کی اور اس نے اپنے لطف و کرم سے اپنی رحمت سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے کے وجہ سے وہاں بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالہ مال کر دی یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بخشش اور رحمت کے کرش میں اللہ سبحانہ وتعالی جسے دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے کمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ